بسم اللہ الرحمن الرحیم آج توشہ خانہ کیس میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور ہماری استعداد تھی کہ آج کیونکہ کیس فکس ہے تو آج ہی سن لیا جائے لیکن ہماری استعداد منظور نہیں کی گئی اور کیس کو غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کیا گیا گزارے یہ تھی کہ اس کیس کے اندر جس طرح سے اجلت سے فیصلہ دیا گیا ہے جس طرح ہمیں سنا ہی نہیں گیا جس طرح ہم کوٹ کے اندر موجود تھے اور ہماری حاضری تک نہیں لگائی گئی خانہ صاحب کے کلرک کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ ریزن بتانے کی کوشش کی گئی وہ بھی نہیں سنی گئی ریکارڈ کی اوپر کوئی حصہ نہیں بنایا گیا کہ چیرمین پی ٹی آئی کی وقلاء کی ٹیم عدالت کے اندر موجود تھی انہوں نے کوئی بات کرنے کی کوشش کیا ہے ایسا فیصلہ جو فورمی جس کے اندر سزا جو ہے سسپینڈ ہو جائے گی اگر چھ مینے گزارنے کے بعد اس سزا کو سسپینڈ کیا جائے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی لاورزی ہوگی لہٰذا ایک دن بھی خانہ صاحب کے جیل کے اندر رہنا وہ غیر قانونی ہے تو ہم نے اس صدا کی لیکن یہ ہماری صدا منظور نہیں ہوگا کہ اس کو سوٹلی پیار لی گیا کھانا میں نہیں کہہ رہے کہ کوالٹی اچھی ہو یا نہیں لیکن ایسا کھانا ہو سکتا ہے جس کے اندر ایسی چیزیں ملائے گی جائیں جن سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے سلو پوائزننگ جو کہ ان کی اہلیا بشرا بی بی کی جانب سے بقیادہ طور پر کہ کہا گیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور گھر کا کھانا صحت مند کھانا جو بالکل ہم جس کے اندر کوئی ایسی چیز وہ نہ ہو اور بالکل ٹھیک ہو وہ ہمیں دینے کی اجازت دی جائے فلحال کی حد تک ابھی تک اس کی اوپر کوئی آرڈر نہیں ہوا اور جو ایک کلاس کے حوالے سے ہماری صدا تھی وہ بھی آگے اٹجن کر دی گئی ہے اس کی اوپر بھی آج فیصلہ نہیں ہو سکا ملاقات کے حوالے سے ہم نے چیف صاحب کو گزارش کی ہے کہ ملاقات کی اجازت تو مل گئی ہے لیکن وہاں پر کل جیسے ہمارے وقلہ گئے اور ایک غیر قانونی طریقے سے جھوٹا سیاسی بنیادوں کی اوپر ہمارے سینئر وقلہ کے اوپر جو کہ خان صاحب کو کیسز میں ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ایسی کہانی بنائی گئی جو کہ میں اس کا اگر آپ کہیں کہ ایک گوائی دینے کے لیے میں موجود ہوں کہ وہاں پر صورتحال اس کے برقس ہے جب انہاں وہاں جاتا ہے تو پہلے پولیس کے ایک ناکہ لگا ہوتا ہے پولیس آپ کو آتی ہے وہ لے کے جاتی ہے جیل کے اندر جیل کے اندر وہ گاڑی آپ کو ڈراب کرتی ہے ڈراب کرنے کے بعد آپ اس جیل کا آگے سے ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کو لے کے جاتا ہے ڈیپریزنٹ صاحب کسی طرح سے وہ جو پولیس کا ناکہ ہے اس کی اوپر موجود نہیں ہوتے نہ ہی وہ آتے ہیں وہاں پر ڈیپیو کی جو متعلقہ ہیں جو متعلقہ وہاں پر جو انچارج ہوتا ہے اس کی اجازت سے بندہ اندر جاتا ہے اور وہ بھی اندر سے پوچھتا ہے تو تو ایسا مزاکہ خیز ایف ای آر کے اندر واقعہ بنایا گیا وہ کہ خود بھی اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ یہ سارا بوگس اور جھوٹا ہے دو بندے نہتے جو کہ ہمیشہ جنہوں نے کلم اٹھایا ہوا ہے اور انصاف کے لیے داوتوں میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے کلائنس کا دفاع کرتے ہیں تو وہ کیا کوئی اتیار لے کے یا لڑائی کے لیے وہاں پر جائیں گے صرف اور صرف یہ سارا اس لیے کیا گیا کیونکہ جو میری ملاقات تھی آج سے دو دن پہلے وہ جو اندر سے آ کے باتیں بتائیں گئیں ان خطرات کی وجہ سے کہ آ کے پھر وہ ہی قصہ سنایا جائے گا تو لہٰذا لوگوں تک حقیقت نہ پتا چل جائے کہ اندر کس حالت میں کان صاحب کو رکھا گیا ہے آج شورت عالی ہے کہ ایف ای ای کی طرف سے نوٹس خاجہ آرہ صاحب کو ملا ہوا ہے وہ بھی چیف صاحب سے استعداء کی کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہوتے ہی آپ کی حضائف کی اوپر جنپواری کی گئی اس کے اندر انہیں بولایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اپلیکیشن دیں میں اس کی اوپر آرڈر پاس کرتا ہوں لیکن کیا وہ آرڈر متعلقہ جو ادارے ہیں وہ انپلیمنٹ کریں گے تو اس طرح سے وقلاہ کو کیا جا رہا ہے ہماری آل آئیدلیہ سے اور اپنی وقلاہ برادری سے گزارش ہے کہ انصاف مہیا اس کی حد تک بھی نہیں ہو رہا اور وقلاہ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور آپ رول آف لاغ کے لیے آواز اٹھائیں ہمارے ساتھ چلیں بہت شروعی دیکھیں اس کیس میں ہم نے ہانے میں پر ارطانباد ہائی کورٹ سے یہ اتباہ کی کہ جس طرح ہمائیوں دلاور صاحب نے رزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو چلایا تو آپ بھی کل کے لیے ہماری ڈیٹ فکس کریں اور ہمارا بھی فیصلہ رزانہ کی بنیاد پر کریں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ امران خان صاحب کی سزا کو فوری موصل کریں جو کہ ہماری استداء منظور نہیں کی گئی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ امران خان صاحب کی کیس کو کل کے لیے فکس کریں جو کہ ہماری استداء منظور نہیں کی گئی ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اگر آپ کل نہیں رکھ سکتے کو برسوں کے لیے رکھ دیں وہ بھی ہماری اقتداء منظور نہیں کی گئی لہٰذا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس دیت کا کس دن یہ کیس ٹکس کرنا اس کا فیصلہ ہم چیمبر میں جا کے کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلدہ جلد موسیقی